اسٹیلیا سے شکاست کے باوجود پاکستان نے چودہ سالہ عزاز اپنے نام کر لیا جیہاں ناظرین کرام پاکستان کو اسٹیلیا نے ہرا کر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ پاکستان نے چودہ سالہ بعد ایک عزاز اپنے نام کر لیا ہے جو کہ اسٹیلیا گروڑ میں پاکستان نے پہلے کبھی عزاز اپنے نام نہیں کیا تھا جیہاں ناظرین کرام پاکستان نے بولنگ اٹیک نے پہلی بار بیس وکٹیں اسٹیلیا ملک میں جا کر پہلی مرتبہ بیس وکٹیں حاصل کی یہ عزاز بیس سال بعد پاکستان نے یہ حاصل کیا ہے جس میں اسٹیلیا نے پاکستان کو تین سو سترہ رنز کا حدف دیا تھا جس میں پاکستان کی جانب سے دو سر سر رنز بنائے اور اناسی رنز سے پاکستان یہ میچ ہار گیا اس میں پاکستان کی طرف سے عبداللہ شفیق اور محمال حاک نے کوئی اچھا غاز نہیں کیا اور پاکستان کی ٹیم ہار گئی جس میں کپتان شان مقصود نے ساٹھ رنز اسکور کی جس میں چار چوکیں ان کے شامل ہیں ناظرین کرام یہ عزاز پاکستان نے پہلی بار بیس سال کے بعد حاصل کیا جس میں شہین شاہ فریدی نے پہلی اننگ میں دو وکٹیں حاصل کی اور اس کے ساتھ عامر جمال نے تین کھلانے کو پاویلن کی طرف بھیجا اس کے ساتھ پاکستان کی طرف سے دوسری انگ میں شہین شاہ فریدی نے چار وکٹیں حاصل کی عثمان خاجہ کی وکڑ بھی شہین فریدی نے حاصل کی اس کے ساتھ پاکستان کی طرف سے میر حمزہ نے بھی چار وکٹیں حاصل کی یہ عزاز چودہ سال کے بعد پاکستان نے اپنے نام کیا ناظرین کرام اسٹیلیا نے ایک ہی تحیص سے یہ سیریز اپنے نام کر لی ہے دوسرا ٹیسٹ بھی اسٹیلیا نے جیت لیا ہے جس میں پاکستان کی کوئی خاص کرگردگی نہیں کیپٹن شان مقصود نے ساٹھ رنز سکور کی ہے اس کے ساتھ ساتھ بابا رازم نے کچھ خاص انگ نہیں کیلئے انہوں نے بھی چالیس رنز سکور کی ہے اس کے ساتھ ساتھ آغا سلیمان نے دوسری انگ میں فیفٹی رنز سکور کی ہے ناظرین اکرام شہین افریدی آمر جمال بھی کوئی رنز سکور نہ کر پائے اسی کے ساتھ پاکستان دوسرا دوسرا سی رنز سے ہار گیا یہ تو اوڈیائی میچز کے رنز تھے جو کہ پاکستان کی ٹیم نے نہیں بنا سکی پاکستان کی منیجمنٹ کیا کر رہی ہے کہ ان سے کھلاڑی بھیجتی ہے جو کہ اسٹیلیا کی سرزمین پر آج تک کل ٹیسٹ سیریز پاکستان نہیں جیت پایا ناظرین اکرام پاکستان نے چودہ سالہ ریکارڈ یہ اپنے نام کیا ہے ٹیسٹ ہارنے کے باوجود بھی پاکستان کو کچھ بہتری حاصل ہے ناظرین اکرام اب تیسرا ٹیسٹ میچ پاکستان کا اسٹیلیا کے خلاف تین جنوری سے ساتھ جنوری کے درمیان پاکستان کھلا جائے گا اگر یہ میچ پاکستان جیت جاتا ہے تو ایک پاکستان میچ جیتے گا اور دو اسٹیلیا ویٹیم جیتے گی پاکستان کو کرین سوپ سے بھج جائے گا ناظرین اکرام پہلی مرتبہ شان مقصود کو پاکستان کی طرف سے دی گئی تھی کپتانی لیکن شان مقصود اس میں بھی فلاہ پر رہے ناظرین اکرام یہ تھی چودہ سالہ ریکارڈ جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں